موسیقی لیکن جب آتی ہے امران خان کی تو وہ دھاڑیں مار مار کے روتی ہیں ریزن آپ سب کو پتا ہی ہے ابھی ہم اس پر کوئی کمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ خان صاحب اور ان کے بلوائیوں کی ان کے پروٹیسٹرز کی جو پکڑ دھکڑ ہے وہ چالو ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے تسلی سے ان کی مار لیں پھر ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں سبسکرائب کر لیجئے 321 بلو رانی رانی بڑی سیانی ہے ایک باری ہور ہم سے بھی سلب آف دہ تانگ ہو سکتا ہے مجھے آیا تو کیسے ہو کٹکٹس ایوہ چھے ہوگے میں بھی اچھی ہوں اچھا پیس اپنا منورجن میں چکا کریں پاکستان سے بلو رانی ایوہ شماس ہاں مجھے لے رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے بلا بل ساں موڈی جی کے پیر پکڑے کی پیسے دے تو جترے بھی ملک کے لگ بیٹھے ہیں سب کی ٹیبل پر جا کے ایک ایک کٹورا موڈی جی کے سامنے کٹورا جیشنگر ساں کے سامنے کٹورا دوال ساپ کے سامنے کٹورا اور جو چینیز ہیں جنگ جون پنگ گانگ جو بھی آئے گا وہاں سے اس کے سامنے کٹورا جنگ جون پنگ مام نہیں آیا مام نہیں آیا مام نہیں آیا مجبوری ہے مجبوری بوری بوری ہے جذبے والی خوم ہے روسی ویدیش منتری چہرہ دیکھنے لائے تھا بلاول بھٹو ہاتھ ملانے کی بجائے ان کے گلے پڑ جاتے ہیں جب کی ان کے پینچے گلے ہی پڑ جائیں کہ بچڑا ہوا ملا تھا کہ اسے گلے پڑنا جرور کہا جا سکتا ہے یہ میرا ناکام کوشش ہے مجبوری ہے جے سنکر سر کا جلوہ دیکھ رہے ہو بیرود جے سنکر نے بلاول سے ہاتھ نہ ملا کر ہاتھ چوڑ لیا اور سب سے بڑا سامنے کیا سواروں سے ایسے ہی ملے تھے پورے پاکستان کو اور بتا دیا کہ دشمنوں سے ہاتھ نہیں ملائے جاتا موکی پاکستان اور پہرت کے امن کے لیے خطرہ ہے جائلو والے کپڑے پہن کرا گیا کرتی پزاما کے اوپر کیا پہن کھا گیا جمع پسند نہیں آیا آتھو بالکل جائل لگ رہا ہے چلیے بلو رانی وہ اچھا لگتا امران جیسے کھلاری سے یہ امید نہیں تھا ماری بہ آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ کانٹرسیپٹیوز بھی بھی ٹیکس لگایا جا بلو رانی کے درد کو تکلیف کو سمجھو کانٹرسیپٹیو پر ٹیکس لگا دیا یہ تو ہگنے پر لگاو یار کیونکہ اگر تم ہگے بگے رہنا تو سرپ پاکستان سڑے گا کل کوئی اوپ بلو رانی پیدا ہو اچھا ہے تم ٹیکس اٹا دو تم ہگنے پر ٹیکس لگاو ٹیکس کی طرف اپنی توجہو کرنی ملک کا بیڑا گرک کر دیا ملکی معیشت کا بیڑا گرک کر دیا مارے جیسے انپنوں کی وجہ سے ہوئے ٹیکس والی بات پر تو فیجا کھلی بھا گا بھی درد چیزی ہے جیسے جیسے ہی چیزی ہے سوچنے والی بات ہے اید کھٹوں میں بھی سوچتے ہیں اید ایسی ویڈیو لے کر آئے ہو جس کو سننے کے بعد آپ ایک بات بولے طریف ہے بھارت ہمارا نواعیتی حریف ہے مجھے گی تاریف کرتے بچا تو نہیں لگ رہا لیکن آپ دیکھیں گے مجھے آیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے فیجا انڈیا کی تاریف کر دیئی ہے بلاول کو تین کیوں امیران خان نے دیا ہے بیچاری کی کتنی دوک درد کتنی تکلیفیں ہیں کتنا حسوم ہیں اس پر ویسے سارے پاکستانی تو انڈیا انڈیا بلی بلاتے رہتے ہیں انڈیا کی تاریف بھی کرتے ہیں لیکن فضا تمہاری تاریف کرنے میں جو سکون ہے آئے آئے تمہارے جاہل ساک 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 دیتروری دیکھ لینا وہ والی اچیوبمنٹ ہے سمجھ رہی ہو ٹھیک ہے کیوں ترقی ہو رہی ہے ہمارے ہاں ترقی نہیں ہو رہی ہماری آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ کے ملک کو آپ نے ایسا نقصان پہنچایا جو ریور سے بڑھ ملک نازل تین دور سے گزر رہا ہے وہ دور ختمی نہیں ہو رہا ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیا آپ لوگ کی نیچ سوچ کیسے میں نہیں بول رہا آپ بول رہو بھائی پاگل سمجھا میں قوم کو آپ لوگوں نے تم لوگوں نے ویسے قوم کو پاگلی سمجھا ہے یار یہ دیکھو یہ جتنے بھی انکرز ہیں نا پرو پی ٹی آئی انکرز یہ اپوزیشن کے ٹائم تو کیلکولیٹر نکال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا ملک تباہ ہو گیا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا فلانا ہو گیا خان صاحب کے ٹائم بھول جاتے ہیں یار چھبیس ہزار ارب چھبیس بلین ڈالر کا کردہ لیا گیا ساڑھے تین سال کے اندر اندر کہاں گیا پیسہ اب مطلب نواز شریف نے اپنے پورے دور میں گیارہ ہزار ارب کا کردہ لیا تھا بچھلو نظر تو آتا ہے نا کہ کردہ لے کے کچھ اس نے جیب میں ڈال لیے کچھ موٹر وے پر لگا دیے کچھ بجلی بنانے پر لگا دیے کچھ ڈیم بنانے پر لگا دیے دکھتا بھی ہے وہ جیسے مشہور ہے اس کے بارے میں کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے خان صاحب نے تو کچھ لگایا ہے نہیں خان صاحب نے تو دونوں ہاتھوں پیروں سے بھر بھر کے جو ہے نا اپنی جیبیں بھریئے اور نہ صرف ایسے جیب بھریئے بلکہ جو پیسے ان سی اے نے پکڑ کے ملک ریاض کے حکومت پاکستان کو بھیجے خان صاحب نے وہ بھی لوٹ لیے اور اب خان صاحب آپ کو کیا پتا تھا کہ آپ ایک ہی دفعہ آنے والے ہیں تو جتنا ڈاکہ مارا جا سکتا ہے ایک ہی دفعہ میں مار لیا جائے لیکن وہی بات ہے نا کہ یہ جو پرو پی ٹی آئی انکرز ہیں نا یہ اس طرح سے بات نہیں کرتے دیکھیں ہم کمیاں کوتائیاں جو ہیں نواز شریف کی ہوں شہباز کی ہوں زرداری کی ہوں بلاول کی مریم کی مولانا فضل الرحمن کی ہم سب پہ بات کرتے ہیں ان کی ذہی بات کو صحیح کہہ دیتے ہیں غلط کو غلط کہہ دیتے ہیں یہی میرے خیال میں ایک نیوٹرل اپروچ ہوتی ہے کہ آپ عوام کو ایزٹ چیزیں بتائیں خان صاحب یا ان کے جو ہباری یا ان کے ریپورٹرز ہیں وہ صرف خان صاحب کو ایزا مسایا کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا بندہ آیا ہے جو کہ پاکستان کی ساری مشکلوں کا حل نکالے گا اور اس کے پاس حل کیا ہے کہ پورا پاکستان اچھی طریقے سے ایک ہی دفعہ برباد کر دو پھر دیکھیں گے نیا بنانے ہے کہ نہیں آپ دیکھنے پچھلے ساڑھے تین سال میں کیا ہوئے انہوں نے خزانے میں ایسا ڈاکہ مارے اور پھر منپلیٹ کر رہے تھے فگرز منپلیٹ کر رہے تھے انٹرنیشنل اداروں سے جو ہمیں فنڈنگ دے رہے تھے کرز دے رہے تھے ان کے ساتھ انہوں نے ریلیشنز خراب کیے ریزلٹ کیا ہوا ہماری کرنسی جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ سے بھی زیادہ ڈی ویلی ہوئی ہے آپ کے سامنے تو اب ہم کیا ہی بولیں انفلیشن جو خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں آٹے اور دال یا پیاس کیا ریٹ بتانے کے لیے تھوڑی بزدیر آدم بنو وہ آج ہمیں پوری پوری لسنن سنا رہے ہوتے ہیں تو خان صاحب یہ سب چیزیں مہنگی ہوئی تھی اس وقت جب آپ نے انڈیا کے ساتھ بغیر کوئی بات کیے ریلیشنز ختم کیے اور ٹریڈ بند کر دی تھی 2019 میں تب سے ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے کیونکہ ہماری ایک بہت بڑا شیر جو تھا اگری کلچر کبھی اور ویسے بھی وہ انڈیا سے آتا تھا آپ نے تباہی تو کر دی ہے اب دیکھیں انڈیا تو مرا جانے رہا ہم سے بات کرنے کے لیے تو بھی بیری فرینک ٹھیک ہے وہ تو کہہ رہے ہیں اچھا ہے ان سے ریلیشنز ختم کر دی ہیں خود ہی گھٹ کے مر جائیں گے تو ریلیشنز کی ضرورت جس کو ہوتی ہے ہاتھ بھی اسی کو بڑھانا پڑتا ہے تو اب بلاول نے بھی وہی خان صاحب والی پولیسی کنٹینیو کیے کیا ہی بول سکتے ہیں ہمیں تو امید تھی شاید یہ جائیں گے اپولوجائز کریں گے جب یون میں انہوں نے بات حقیق تھی لیکن الٹا مزید جلتی پہ تیل گرا کے آگئی ہیں سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے خیال رکھئے گا سبسکرائب کیجئے گا نئی نیچے سے شیئر کیجئے گا سی یو گائز